جی تو ناظرین آجے جوید چودری نے بڑے سخت سوالات کیے ڈاکٹر زرکا سے تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہو اور وہ ٹاپ سے ہوگی زائر ہے کسی نے چلتے چلتے تو آپ کو آفن نہیں کرتی ہو ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آرہی میری جی جی آرہی 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 سوال یہ ہے کہ کس نے آفر کیا آپ کو یہ سب عزت دار ہیں نون لیگ والے بھی عزت دار ہیں اپنی پارٹی والے بھی عزت دار ہیں سب کی اپنی مجبوریاں ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری گیم جو ہے یہ یہ ہے کہ یہ چند سینیٹر اور چند ایم این ایز کی سیٹیں ان سے لو تاکہ یہ نون لیگ کو دی جائیں تاکہ اگلی دفعہ آمنڈمنٹ آئے تو ہمیں کسی کو پکڑنا نہ پڑے اس کے بغیر ہی کام ہو جائے ان سے استیفہ دلاو ان پہ اتنا گند ڈالو کہ یہ کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو اور وہ چھے آٹھ سیٹیں جو آپ کو مشکل پڑ رہی ہے اس دفعہ وہ آپ کی اپنی ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا پھر لوگوں کے کوئی پیسے پوزے بھی کوئی آگے پیچھے ہوں گے آپ کو پتہ یہ ان سیٹوں کی بہت ویلیو ہوتی ہے مجھے آپ کو پیسے آفر ہوئے تھے مطلب مجھے آفر ہوا تھا کہ ہم آپ کا ٹکٹ دے دیتے ہیں آپ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہم آپ سی کا آپ کا ٹکٹ لے دیتے ہیں میں نے کہا جی میر بانی میں اپنے پیسوں سے میرا کلینک باند ہوئے تو ایساچ پیسوں کی مجھے کوئی ایسی آفر مطلب ہوئی بھی لیکن ظاہر ہے جب میں نے لینی نہیں ہے کوئی آفر تو کوئی آفر کرتا رہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اچھا یہ فرمائیے گا اب آپ سینٹ کا رکن رہنا چاہتی ہیں یا آپ مصطفی ہونا چاہتی ہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے جی میری چارڈ شیٹ تو بتائیں کہ میں نے غلطی کیا کی ہے میں نے پارٹی سے غداری کی ہے میں نے کوئی پارٹی سے غداری نہیں کی میں نے کوئی ووٹ نہیں دیا میں نے کوئی ڈیل نہیں لی میں نے ایک روپیہ کسی سے نہیں لیا تو جب میں نے یہ سب چیزیں نہیں کی میرا بیٹا اٹھایا گیا میری فیملی کو حرائس کیا گیا میرا کلینکس باندھ ہوئے بار بار میرے اتنی بڑی ہیٹ کیمپین میرے خلاف چل رہی ہے تو نقصان تو سارا میرا ہے ہر طرف سے ہر طرف سے آئی ایم ای وکٹم اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی سب کی طرف سے تو مجھے کیا ملا تو میں سینٹ کی سیٹ دیکھیں سینٹ کی سیٹ امانت ہے عمران خان صاحب کی جنہوں نے مجھے سینٹ میں لے کیا ہے وہ مجھے کہیں گے تو میں ان کو سیٹ واپس کر دوں گی میں نے کونسی کوئی سیٹ سے کچھ کر لینا ہے میں تو کانٹریبیوٹ کرنے والا بندہ ہوں تو اب لیکن اگر کسی نے مجھ سے سیٹ واپس دے نہیں ہے پہلے مجھے بتائیں کیا ان کو آپ کے حالات کا اندازہ نہیں ہے یا آپ کا جو پیشن ہے پارٹی کے ساتھ ان کو یقین نہیں ہے اس کا میں کیا کہہ سے میرا خیال ہے جی پارٹی بھی بہت انڈر پریشر ہے اس وقت ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرح سے اور آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو کرنے سے یعنی مجھے پریشر میں لانے سے ظاہر ہے جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے وہ پارٹی کے خلاف پھر بولیں گے پھر پارٹی میں ایک اور گروپ بنے کا گروپ بنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو پھر ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے تو وہ ووٹ مون لیگ کی طرف چلے جائیں سو ساری گیم اصل میں یہ سیٹوں کی ہے اسی لئے تو سینٹ میں ہماری گیارہ جو کے پی کی سیٹیں ہیں وہ ابھی تک نہیں آئیں اسی طرح آپ کو پتہ ہے ریزرف سیٹوں کا معاملہ جس طرح چل رہا ہے نیشنل اسیمبلی میں تو یہ سیاسی جوڑ توڑ ہے جس میں ہم جیسے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھس جاتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں چونٹی آ جاتی رہا ہم وہ چونٹی ہیں اچھا آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا جس وقت یہ ترمیم ہو رہی تھی اس وقت آپ کہاں تھیں میں سینٹ میں نہیں تھی اور نہ سینٹ میں تھی نہ میں نے ووڈ دیا نہ میں وہاں پہ موجود تھی تو مجھے مطلب یہ جو اتنی بڑی اتنے میرے خلاف یا وہ جو میرے ساتھ سینٹر فیصل صلیب بھی ہیں ہمارے خلاف جو اتنی بڑی ایک کیمپین چل رہی ہے ہمیں کوئی اس کی کوئی بتائے نا دیکھیں پارٹی کا میمبر انہوں نے مجھے سب گروپ سے نکال دیا ہر جگہ سے مجھے ڈس اون کیا میں بہرحال تحریکہ انصاف میں آئی تھی میری پولٹیکس تحریکہ انصاف سے شروع ہوئی تھی تحریکہ انصاف پہ ہی ختم ہوگی سیٹ لینی ہے تو لے لیں میری کیا نہ میری ہے امانت ہے امران خان صاحب کی وہ مانگیں گے تو آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ کو دمکایا گیا تھا آپ کو ڈرائیا گیا تھا آپ کا بیٹا جو ہے وہ آگواہ ہو گیا تھا جب اتنی ایکسرسائز کی گئی تو پھر تو آپ کا ووٹ ہو جانا چاہیے تھا پھر ووٹ بھی نہیں لیا گیا اور آپ کو پریشرائز بھی کیا گیا تو کیا فائدہ ہوا ہے ساری ایکسرسائز کا یہ تو پوچھے نا جنہوں نے ایکسرسائز کی ان سے پوچھے میں نے تو ریفیوز کیا میں نے تو ریفیوز کیا اسی لئے تو میں مسائل میں اس وقت بیٹھی نہیں ہوں ویسے جب یہ ترمیم ہو رہی تو آپ اسلام آدھ میں تھی یا لاہور میں تھی ڈرسائز آپ بتائیں جو لوگ کسٹڈی میں ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں آپ ویسے مجھے دوبارہ تو نہیں اٹھوانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے آپ سے پوچھنا چاہتا کوئی میرا بھرم بھی رکھ لیں مجھے دیکھیں دیکھیں جی جب آپ کسی کی تحویل میں ہوتے ہیں تو ان کا جدر دل چاہے آپ کو لے جائیں ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے میرا بیٹا یرگمال تھا جس کی بیسل سے اوپر مجھے بھی کسٹڈی میں لیا گیا پھر آپ جانتے ہیں ہاں تو آپ حکومت سے پوچھیں نا نون لیگ سے یہ کیا کیا ہے انہوں نے ٹھیک اور آپ تحویل میں تھی اس کے باوجود کیا آپ نے ووٹ درے سے انکار کر دیا تھا یہ آپ کو آواز آری جی جی بلکل آری جی تو تو تحویل میں یعنی ووٹ دینے سے انکار کے باوجود آپ تحویل میں تھی ظاہر ہے میرا بیٹا انہوں نے پکڑا ہوا تھا تو وہ مجھے کیوں چھوڑتے تھے ابھی تو وہ میرے ساتھ جو اور کچھ ہو رہا تھا وہ بتیرا کچھ ہو رہا تھا کبھی کوئی چیز کھلتی تھی کوئی بند ہوتی تھی بیٹے کو میرے پہلے بہتر جگہ پہ لائے گیا پھر دوبارہ پر جگہ پہ تو یہ اب لمبی کہانی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اب بیٹا آپ کے ساتھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب اگلی دفعہ کیا ہوگا تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر زرکا ہے انہوں نے ایک طرح سے عمران خان کی پیٹ پہ جو ہے وہ چھوڑا کھوم پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ یو ایسے میں تھی اور ماں سے یہ یہاں پہ آئی اور انہوں نے یہ ایک ڈراما کروایا کہ میرے بیٹے کو اغواہ کر لیا گیا اور اس کے بعد جی میں مجھے بہور ہوں پھر یہ اسمبلی میں آکے بیٹھ گئی اصل میں ان کو بیک اپ پہ رکھا گیا تھا اب ہوا کیا کہ انہوں نے ان کو بیک اپ پہ رکھا تقریباً سو کروڑ روپے کی آفر کی اور اس کے بعد ان کو ایک روپیہ پہ نہیں ملا میرے حساب سے ان کو ایک روپیہ پہ نہیں ملا اور ان کو ایسی چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان سے بہور تو لیا نہیں تھا بس ان کو سٹینڈ بائی پہ رکھا گیا تھا شاید تھوڑے بہت پیسے دیئے گئے ہوں اب جس کو کہتے ہیں کہ دھوپی کا کتا نہ کھارکا یہ وہی ہو گیا کہ اب نہ یہ نون لیگ میں کوئی جا سکتی ہے نہ کچھ اور کر سکتی ہے اب یہ مطلب ایسی تحریک انصاف سے بھی فارغ ہو گئی اچھے بھلی مطلب وہاں پہ تھی تو انہوں نے صرف پیسے کے لانچ میں اتنا بڑا کام کی صرف انہوں نے نہیں اور بہت سے تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ تحریک انصاف میں سے جتنا گن تھا وہ نکل گیا تو بھی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائیو اپنی رائے کازار کمنٹ باکس پہ رون کیجئے کا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تفتر